سرور کائنات کی شان یہ ہے کہ صحابہ عطر کے لیے خوشبو کے لیے نبی پاک کا پسینہ استعمال فرمایا کرتے اور سبحان اللہ میرے آقا جس مدینے کی گلی سے گزرا کرتے وہ پوری گلی ہی مہک جایا کرتی تھی صحابہ اکرام پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ آقا کدھر گئے ہیں راستہ پوچھنے کے لیے پتہ نہیں پوچھتے تھے گلی کے کنارے آکے کھڑے رہ جاتے خوشبو بتاتی تھی کہ میرے آقا ادھر سے گزر کر گئے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں نا امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ارے جو بھٹک جاتا ہے وہ آقا کی خوشبو سے راستہ ڈھون لیتا اور آقا کی خوشبو کا عالم تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو صحابہ نے پسینے کی خوشبو سوں گی نا آج ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آج کسی عاشق رسول کو مدینے بھیج دو ہاں بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھو شرط ایک ہے ناک عشق والی ہونی چاہیے وہ مدینے میں داخل ہوگا نا تو وہ خود بتا دے گا کہ یہ فضائیں کچھ اور ہیں یہ ہوائیں کچھ اور ہیں یہ خوشبویں کچھ اور ہیں وہ شاعر لکھتا ہے نا ارسا ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں ارسا ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں ہے کوئی ایسا حسین چلو بھائی حسین سے ہی پیار کر رہا ہے میں آقا کی مثال دے رہا ہوں یا ان کی خوشبووں کا عالم یہ ہے سنو ایک تو کوئی بھی حسین ہو اس کے پسینے میں بدبو اور اس کے تھوک سے ہمیں گھن آئے گی نا تھوک اس کا اچھا لکھتا ہے مگر میرے آقا کا لعاب کیسا تھا کہ صحابہ اسے چہرے پر ملا کرتے تھے پانی میں ڈالتے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے